میرے محترم بھائی اور بہنوں آج میں آپ لوگوں سے ایک ایسی چیز کے بارے میں معلومات شیئر کرنا چاہتا ہوں جو انسان کو دوبارہ سے جوانی کی طرف لے جاتا ہے یہ وہ اللہ کی نعمت ہے جو ہمارے جسم سے بڑھاپے کے اثرات کو ختم کرتا ہے یہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمت ایسے لوگ جو گوشت افورڈ نہیں کر سکتے مٹن افورڈ نہیں کر سکتے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لیے وہ ساری گوشت کی خوبیاں وہ ساری مٹن کی خوبیاں وہ ساری بیف کی خوبیاں وہ ساری گوشت والی خوبیاں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس چھوٹی سی چیز کے اندر چھپا دی میرے محترم بھائیوں اور بہنوں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ جو تل ہیں تل یہ تین قسم کے ہوتے ہیں سفید تل، کالے تل اور لال تل ہمارے پاکستان میں دو زیادہ مشہور ہیں سفید اور کالے تل یہ وہ بیج ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان لوگوں کے لیے جو غریب ہیں جو بیبس ہیں جو مجبور ہیں جو لاچار ہیں جو آج اس مہنگائی کے دور میں قیمتی متن افورڈ نہیں کر سکتے گوشت افورڈ نہیں کر سکتے دیسی مرگیاں افورڈ نہیں کر سکتے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لیے یہ ساری چیزیں اس سفید تل میں سمیٹ کے رکھ دیں میرے محترم بھائی اور بہنوں یہی سبب ہے کہ سفید تل صدیوں سے یہ آج سے نہیں یہ سفید اور کالے تل قدرت کا ایک شہکار ہیں اس کے اندر جو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو اسرار پوشیدہ کر کے رکھے ہیں نا یہ جو محنت کش لوگ یہ جو مزدور لوگ یہ جو دیاری دار طبقہ وہ لوگ جو دیہاتوں میں مشکل سے زندگی سروائیو کرتے ہیں جن کا سورس آف انکم اتنا زیادہ نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لیے کیونکہ اللہ ان سے بھی تو محبت کرتا ہے تو ان سب کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سفید اور کالے تلوں کو اللہ نے پیدا کر کے ان کی باڈی کی جو رکوائر تھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو پورا کر دیا میرے محترم بھائی اور بہنوں آپ حیران ہوں گے یہ جو سفید تل ہے نا اس میں یہ جو ہمارا برین ہے اس کا اٹھائیس فیصد حصہ لیسیتین پہ مشتمل ہے یہ لیسیتین سے بنا ہے اور یہ جو ہماری باڈی میں یہ جو نروی سسٹم ہے نا یہ اس برین کے کارڈنگ ہے اور یہ جو سفید تل ہیں یہ جو کالے تل ہیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ اس لیسیتین کو میرے محترم بھائی اور بہنوں اس کو میں آپ کو ایک مثال سے بتا رہا ہوں آج لوگوں کے اندر اسابی کمزوری کس قدر بڑھ گئی کیونکہ وہ اس اسابی کمزوری کو ٹھیک کرنے کے لیے جن چیزوں کا سہارا لیتے ہیں اور اپنے طاقت کو بڑھانے کے لیے جن چیزوں کا سہارا لیتی ہے ان میں بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں لیکن ہم قربان جائیں اللہ سبحانہ وتعالی پہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی جانتے تھے کہ میرے جو محنت کش بندے ہیں جو مزدور لوگ ہیں جو دہاڑی دار طبقہ ہے جو جنہوں نے جو ہینڈ ٹو ماؤت ہیں جنہوں نے مشکل سے اپنے گھر کا دار اٹھی چلانا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو طاقت کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کو طاقت زیادہ چاہیے اکارڈنگ ٹو وہ لوگ جو پڑے لکھے ہیں کیونکہ ان کو اتنی طاقت تو رکوائر نہیں ہے کیونکہ ان لوگوں نے اپنی انرجی کنزیوم کرنی ہے انہوں نے طاقت لگانی ہے اب یہ جو انرجی ان کے اندر ہوگی تو یہ کسی چیز پر لگا سکیں گے میرے محترم بھائی اور بہنوں اللہ سبحانہ وتعالی نے سفید تل کے اندر طاقت کے خزانے چھپائے ہوئے ہیں یوں سمجھو کہ ایک کلو مٹن اور دو چمچ سفید تل واللہ یہ آپ کو اس سے زیادہ طاقت دے گا اب میرے محترم بھائیو اس کو نہ ایک حدیث کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چیز زمین جب پیدا کرے اس وقت اس کو استعمال کرو جو چیز زمین جس وقت پیدا کرے اس وقت استعمال کرو اور جب زمین اس کو اگانہ بند کر دے اس وقت اس کا استعمال کم کر دو میرے محترم بھائیو اور بہنوں یہ جو سفید تل ہیں یہ اپنے اندر وہ طاقتوں کو چھپائے ہوئے ہیں اور خاص طور پہ میرے محترم بھائیو اور بہنوں یہ جو اسابی کمزوری کے شکار لوگ ہیں یہ تلوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے کیلشیم کو رکھا ہے مگنیشیم کو رکھا ہے مگنیز کو رکھا ہے اس کے اندر کوپر کو رکھا ہے کبالٹ کو رکھا ہے زنگ کو رکھا ہے اس تلوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے اگر وائٹیمن کو دیکھے نا تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو وائٹیمن بی اور وائٹیمن یہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کی تقسیم ہے نا وہ اللہ بڑی عجیب ہے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے لوگوں سے اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتے ہیں اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ ان کی ایک ایک چیز کا خیار رکھتے ہیں یہ جو سفید اور کالے تیل ہیں خاص طور پیسے مریض جن کی ہڈیاں کمزور ہیں جن کے اصاب کمزور ہیں یہ اصابی کمزوری کے لیے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا جو لیسی تین ہے جو ہمارے برین کا اٹھائیس فیصد ہے میرے محترم بھائیوں اسی لیے یہ جو انکانشیس بچے رات کو بستر پر پشاپ کر دیتے ہیں ان کے لیے اکثر میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ خجور میں سفید تل بھر کے دو یہ خاص طور پر جن کے پشاپ کنٹرول نہیں ہوتا اور آٹ آف پنٹرول ہو جاتا ہے اور انکانشیس پشاپ کے کترے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو میں ان کے لیے کہتا ہوں آپ ان کو نبیز بنا اور میں جب اس کو بتاتا ہوں کہ اس میں آپ بادام ڈالو خجور ڈالو اور سفید تل ڈالو اور یہ جو میں اکثر پروسٹیڈ کے لیے پروسٹیڈ گلینڈ کے لیے اکثر میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ دیسی گھی میں آپ خشخاش اور سفید تل ڈال کے آپ دو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں یہ وہ چیزیں ہیں جو آج پریکٹیکلی لوگوں نے پروو کی ہیں کہ ان چیزوں میں الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنے فوائد چھپائے ہوئے ہیں یہ جو سفید تل ہیں خاص طور پر ایسے بچے جو بستر پر پشاپ کر دیتے ہیں جن کا پشاپ کنٹرول نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا اسابی کمزوری ہے اور یہ اساب کے خاص طور پر برین کو کنیکٹ کرنے میں اور برین کا جو ایک پروپر حصہ ہے لیسی تین اس کو بنانے میں یہ بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنے اسابی کمزوری ہیں خاص طور پر یہ جو مریض لڑکڑا کے جلتے ہیں جو جن کے برین سے میسیجنگ پوری نہیں ہوتی میرے بہت مہترم بھائیوں یہ جو پرکن ڈیزیز والے ہیں اور خاص طور پر یہ جو کوریا راشا ہو جاتا ہے یہ مریض ہیں وہ لوگ میرے مہترم بھائیوں جو انکانشس گر جاتے ہیں یہ کیونکہ اس میں سفید تلوں میں بندل آف کیلشیم ہے یہ آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتے ہیں اس میں مگنیشیا میں یہ آپ کے پٹھوں کو مضبوط کرتے ہیں میرے مہترم بھائیوں اور بہنوں اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنی طاقت رکھی ہے یہ گوشت سے زیادہ طاقت دیتے ہیں اور آج بدقسمتی سے ہم لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں دیکھو آج سے پچاس سال پیچھے جاؤں یہ سفید تلوں کی پنیاں بنائی جاتی تھی سفید تلوں کے لڈو بنائی جاتے تھے آپ کی کتنی مٹھائیوں میں ان سفید تلوں کو استعمال کیا جاتا تھا اور نان کی اوپر تو یہ سپیشل لگا کے اس کو کلچا کلایا جاتا ہے اور یہ بقیدہ ہمارے معاشرے کا ایک رواج تھا لیکن افسوس ہم لوگ ان ساری چیزوں سے دیرے 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 پیچھے اٹھتے گئے صرف ایک ہے فطرت کو چھوڑ دینا فطرت کو چھوڑ دینا اور آج اپنے کیا چھوڑا ہے میرے محترم بھائی اور بہنوں یہ جو سفید تل ہیں یہ آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتے ہیں یہ آپ کی نظر کو تیز کرتے ہیں یہ آپ کے بالوں کو مضبوط کرتے ہیں یہ بالوں کو ٹوٹنے ہیں یہ جو بالوں کے دو مو نکل آتے ہیں بالوں میں یہ جو سکری ہو جاتی ہے خشکی ہو جاتی ہے میرے محترم بھائی اور سفید تلوں میں تیل ہے تیل ہے اور یہ تیل آپ کے اندر لبریکیشن پیدا کرتا ہے تو یہ جو ڈرائنیس ہے یہ جو خشکی ہے اور خاص طور پر یہ جو قبض ہو جاتی ہے اس کا بہترین علاج ہے یہ ہیمورائٹ کا پائلز کا بہترین بواسیر کا بہترین علاج ہے میرے محترم باہیر بہنوں آپ اس کو پانی میں بے شک پانی میں گرینڈ کر کے سفید تل میں جو اکثر کہتا ہوں یہ جو بادام خجور اور سفید تل آپ اس کو پانی میں رکھ کے آپ اس کو واللہ بواسیر کے لیے استعمال کرو آپ اس کو پروسٹڈ گلینڈ جن لوگوں کا بڑھ جاتا ہے اس کے لیے استعمال کرو یہ جو بچے بستر پر پشاپ کر دے تو اس کے لیے استعمال کرو ہڈیاں کمزور ہیں اس کے لیے استعمال کرو پٹھے کمزور ہیں اس کے لیے استعمال کرو جسم میں طاقت نہیں ہے اس کے لیے استعمال کرو ذہن کمزور ہے یاداش کمزور ہے اس کے لیے اس کو استعمال کرو میرے محترم بھائیو نبی پٹھوں کو طاقت دیتا ہے یہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے میرے محترم بھائیو یہ صرف صفید تل میرے محترم بھائیو یہ آپ کے جی آئی ٹی ٹریک کو آپ کے نظام نظام کو تقویہ دیتا ہے یہ آپ کے ریپروڈکٹیو سسٹم کو اور آج کتنے لوگ پریشان ہیں اور میرے محترم بھائیو ایک چمچ صفید تل کتنے کا قیمتی ہوں گے اور اس میں جو خزانے ہیں اس میں جو راز ہیں اس میں جو طاقتیں ہیں واللہ میرا دل چاہتا ہے میں ایک ایک چیز کو کھول کھول کے بیان کروں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے محبت کی انتہا کر دی انتہا کر دی میرے محترم بھائیو اور بہنوں یہ ہمارے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے یہ ہمارے خون کو بڑھانے میں اور خاص طور پر ہمارے جو ایچ بی ہے اس کو بڑھانے میں آئرن ڈیفیشنسی کو پورا کرنے میں کیلشم کی ڈیفیشنسی کو پورا کرنے میں یہ بہترین کردار ادا کرتا ہے کیوں؟ کیونکہ میرے محترم بھائیو اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے بندل آف وائٹیمنز بھی رکھے ہیں منرلز بھی رکھے ہیں الیکٹرولائٹس بھی رکھے ہیں اور ان سفید تلوں کے اندر ان کالے تلوں کے اندر میرے محترم بھائیو اور بہنوں اللہ سبحانہ وتعالی نے انگنت راز افشان کرنے کا ہمیں یہ راز چھپائے ہوئے ہیں ان کو آج افشان کرنا تھا ان کو آئے لوگوں پہ ظاہر کرنا تھا لوگوں کو بتانا تھا کہ میرے محترم بھائی اور بہنوں اگر گوشت افورڈ نہیں کر سکتے پھل افورڈ نہیں کر سکتے چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو آج ہم نے اگنور کیا ہوا ہے ہم اس سے تو مستفید ہو سکتے ہیں ان سے تو نفع حاصل کر سکتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان ساری چیزوں کو کھول کھول کے بیان کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اپنے ان بھائیوں تک اس خوبصورت پیغام کو پنچانے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان ساری حقیقتوں کو سمجھنے کی سمجھ کے عمل کرنے کی اور عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو اس کائنات کے اندر بسنے والے کچھر پکے مکانوں میں جتنے انسان ہیں ان تک پنچانے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَاقُ الْمُبِينَ